الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا من كان نبی وآدم بین الماء والدین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین يتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مقتوبا عنده في التوراة والانجیل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدين والشاکرین والحمدللہ رب العالمین خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے آئیے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو سے پیش تر نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیں اور باواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دور اور یہ زمانہ انتہائی انتشار کا زمانہ ہے ہر آدمی بے لگام ہے ہر شخص بے لگام ہے جس کو جو سمجھ میں آتا ہے جب سمجھ میں آتا ہے جس طرح سمجھ میں آتا ہے وہ آ کر کے سوشل میڈیا پر بکتا ہے اور بک کے چلا جاتا ہے نہ اسے دین کی اہمیت کا اندازہ نہ صاحب دین اور صاحب قرآن کی عظمت کا اندازہ میں نے اپنی کسی گفتگو میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا نے ہر بندر کے ہاتھ میں ڈمرو بدھا دیا ہے اور ہر بندر اپنی جگہ پر ڈمرو لے کر کے دنچاتا ہے یہی حال اس زمانے میں سوشل میڈیا پر آنے والے یوٹیوبروں کا ہے اسی لئے ہم اس بات سے عوام کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ دین کو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کی ذریعہ نہ سیکھیں وہ دین کو مستند موقع علماء سے سیکھیں جو دین کو بھی سمجھتے ہیں دین کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں دین لانے والے شخصیت کے مقام اور عظمت کو بھی جانتے ہیں تو آپ کو صحیح دین ملے گا وہ دین جو صحابہ سے سینہ بسینہ ہو کر کے پہنچا ہے وہ دین آپ کو ملے گا اور جب آپ سوشل میڈیا کے ذریعہ یا انٹرنیٹ کے ذریعہ آپ دین حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر قصو ناقص آپ کے سامنے آئے گا اور وہ اپنی بات رکھے گا شیطان ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے کب کس کے دل میں کس کی بات وہ بٹھا دے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور لمحوں میں آدمی کا ایمان ضائع ہو جائے گا ابھی آپ نے سنا ہوگا میں اس پہ زیادہ چرچہ نہیں کروں گا ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک یوٹیوبر ہے تاریخ مسعود کے نام سے وہ اگر اسے کہا جائے جاہل مردود تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے جس نے انٹرنیٹ پہ آ کر کے قرآن کی تعریف کرتے کرتے قرآن کی توہین کر دیا حضور کی تعظیم کرتے کرنے کہ بہانے آیا اور توہین کر گیا یہ اسے کہتے ہیں کہ شیطان کے یہ کھلونے ہوتے ہیں شیطان جس طرح چاہتا ہے اس کی ناک میں کچھا دھاگہ لگا کر کے اسے گھوماتا رہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دل کی بات زبان پر کبھی نہ کبھی آہی جاتی ہے آدمی کی سوچ جو ہوتی ہے اس سوچ کے مطابق اس کی زبان پر الفاظ آہی جاتے ہیں ان کی سوچتی پشتوں سے ان کے جو ہے اجداد نے اکشانِ رسالت میں گستاخی کر آئے تھے دھیرے دھیرے اس نے بھی کر دیا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدے میں کیا کہا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے امی جو قرآن پاک میں آقا ہے اللذین یتبعون رسول النبی امی نبی امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے عام طور پر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں امی کا مطلب جاہل بے پڑھا لکھا اجد قسم کا آدمی اسے کہتے ہیں امی لوگ عام طور پر یہی ترجمہ کرتے ہیں لیکن میں اس مسجد کے اس ممبر کے اوپر سے بڑے اعتماد کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور پوری دنیا کو میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ امی لفظ امی کی تحقیق اگر آپ عربی میں کریں گے آپ کو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امی کا مطلب جاہل اور اجد ہوتا ہے میں پوری دنیا کو یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی ہو امی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے آپ اگر امی کو دیکھیں تو قوم عرب کے علاوہ کسی اور قوم میں اس لفظ کا آپ کو اطلاق نہیں نظر آئے گا قرآن پاک نے لفظ امی کا جو اطلاق قوم عرب کے اوپر کیا ہے وہ اہل کتاب کے مقابلے میں کیا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں امی جس کی بازابتہ طور پر جو عرب کے محققین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ امی اس قوم کو کہتے ہیں اللہ دینہ لائیسہ اندہم کتاب منزل من السمائے یکرؤونہو و یکتبونہو جن کے پاس آسمان سے اتری ہوئی کوئی کتاب نہ ہو جس کتاب کو وہ پڑھ سکے یا لکھ سکے حالانکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے خود قوم عرب میں خاندان قریش میں بہت سے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے جس کتاب کو وہ لکھ سکیں یا پڑھ سکیں اس کے مقابلے میں اہل کتاب کے پاس کتاب موجود تھی یعنی توریت کے جو ہے یہودیوں کے پاس تھی انجیل جو ہے عیسائیوں کے پاس تھی اس سے پہلے زبور حضرت دعوت علی صلیم کی قوم کی اوپر تھی لیکن جو نسل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علی صلیم سے ہو کر کے جو عرب میں آ کر کے ٹھیدی تھی اور عرب میں آ کر کے رکی تھی ان کے اوپر کوئی نبی نہیں آئے تھا ان کے اوپر کوئی ایسی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی جس کتاب کو وہ لکھ سکیں یا پڑھ سکیں اس لیے انہیں امی کہا جاتا ہے لیکن اس بدبخت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی امی کا ترجمہ کر دیا بے پڑھا لکھا نبی اب آپ اندازہ لگائیں ایک ایسا شخص ہے جو بی اے ہے ام اے ہے جج ہے نہ جانے وہ کون کون سی تعلیم سیکھ کر کے آیا ہے لیکن قرآن یا عربی پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا ہے میں اگر کہ دوں کہ یہ جاہل ہے بے پڑھا لکھا ہے تو اس کے تیور بدل جائیں گے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے سرخی آ جائے گی اور غصے سے وہ تمتیما جائے گا آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے جملے بولتے ہوئے انہیں ذرا بھی حیاء نہیں آتی ہے اور حیاء کیسے آئے جب ان کے پشتوں نے یہ کہہ دیا ہے شانِ رسالت کو بیان کرتے ہوئے حضور صحبتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھے ہیں تو جب ان لوگوں نے کیا تو انہیں حیاء کیسے آئے گی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھیں امی ام سے بنا ہے ام کا دو معنی ہوتا ہے ایک معنی ہوتا ہے ام کا مطلب ماں جسے ہم ماں کہتے ہیں اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے جو ہے امت ام کا مطلب اگر ماں لیا جائے تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ امی اسے کہتے ہیں جو اسی حالت پر باقی رہے جس حالت پر وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں کی پیٹ میں کون پڑتا لکھتا ہے دنیا میں آ کر کے آدمی پڑتا لکھتا ہے دنیا میں آ کر کے بھی وہ اسی حالت پر باقی ہے جس حالت پر وہ ماں کی پیٹ میں تھا یہ لوگوں کے لئے تو عائب ہے لیکن کسی نبی کے لئے یہ عائب نہیں ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم سے افضل کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہوتی ہے استاز کا مرتبہ شاگرد سے بہرحال بلند ہوتا ہے اگر انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر کے اگر کچھ سیکھ لیتے تو ایسی صورت میں اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا اس لئے انبیاء کرام کو رب کائنات نے سارا علم اور سارا خزانہ اور سارا فن وہی سے دے کر کے دنیا میں بھیجائے یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کی شان رہی ہے آقائے کائنات سے امی کا ایک معنی ہوتا ہے امت تو امت سے اگر امی بنا ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ امت والے نبی اور امت والے نبی ہے بھی سب سے زیادہ امتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گے میدان محشب میں جنتیوں کی ایک سو بیس صفے لگائی جائیں گی ان ایک سو بیس صفوں میں سے اور ہر صف کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تاحد نگاہ کشادہ ہوگی یعنی اتنی کی نظر بھی وہاں تک نہیں پہنچے گی اتنی لمبی صفے ہوں گی اور ایک سو بیس صفے ہوں گی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی صف صرف میری امت ہوگی اور چالیس صفوں میں تمام انبیاء اکرام کی امت ہوگی تو امت والے نبی امی اس اعتبار سے بھی تو کہا جا سکتا ہے اس اعتبار سے بھی تو کہا جا سکتا ہے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے امی کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ کو ام القرآ کہا جاتا ہے ام القرآ کا مطلب تمام بستیوں کی اصل ہے اس لیے کہ زمین وہی سے پھیلائی گئی ہے خانہِ کعبہ جہاں پہ ہے زمین وہی سے پھیلائی گئی ہے تو وہ ام القرآ یعنی تمام بستیوں کی اصل ہے اس لیے اللہ کے رسول کو نبی امی کہا جاتا ہے امی بھی عربی لفظ ہے اور نبی بھی عربی لفظ ہے امی کا ترجمہ تو کر دیا ان لوگوں نے بے پڑھے لکھے لیکن نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ نے کبھی کسی دیوبندی وعابی کو سنا ہے جس نے نبی کا ترجمہ کیا ہو نبی کا ترجمہ کبھی نہیں کرتے ہیں نبی کا ترجمہ وہ نبی ہی بول دیتے ہیں لیکن امی کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں تمہارا دماغ وہی پہ آکے کیوں اٹک جاتا ہے جہاں پر تمہیں شانِ رسالت کی تنقیص نظر آتی ہے تم آ کر کے وہی کیوں جم جاتے ہو جہاں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بظاہر کوئی تنقیص معلوم ہوتی ہے تم اس لفظ کو لے کر کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر جس لفظ میں سرور کائنات کی عظمت موجود ہے تم نے امی کا ترجمہ تو کر دیا ہے نبی کا ترجمہ بھی کرو آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں دو سو سال کی دیابنہ اور وہابیہ کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں اور ان کی پوری لائبریری کھنگال کر کے دیکھ لیں کسی بھی دیوبندی وہابی عالم دین نے آج تک لفظ نبی کی توضیح اور تشریح نہیں کی ہوگی نہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا وجہ اس کی کیا ہے اگر وہ جس دن نبی کی ترجمہ کر دیں گے اردو میں اس دن ان کے مذہب کی بنیاد پھہ جائے گی انہوں نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے اس عقیدے کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اس کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ غیب جانتے ہیں اور نبی کا ترجمہ ہوتا ہے نبون سے بنا ہے نبون کا مطلب ہوتا ہے خبر جیسے رعیم رحم والا کریم کرم والا شریف شرافت والا ویسے نبی خبر والا اب یہ خبر دینے والا لینے والا رکھنے والا کیا خبر اگر خبر دینے والا کہہ دیا جائے یا خبر رکھنے والا کہہ دیا جائے خبر آپ بھی دیتے ہیں خبر ہم بھی رکھتے ہیں خبر اور لوگ بھی لیتے اور دیتے ہیں اخبارات بھی خبر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی خبر اس کے ذریعے بھی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اگر یہ مانا لے لیا جائے تو موبائل بھی نبی ہو جائے گا ہر اخبار بھی نبی ہو جائے گا سب نبی ہو جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ نبی خبر دینے والا وہ خبر نہیں جو عام خبریں ہو بلکہ ایسی خبر جو مخلوق میں کوئی اور نہ دے سکے یعنی غیب کی خبریں دینے والا نبی ہوا کرتا ہے اور یہ توضیح و تشریح وہ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان کا اظہار ہوتا ہے آپ ذرا دور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کرتے ہیں تب یہ بے عدبی کر جاتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کرتے ہیں کہ اعلانِ نبوہ سے پہلے تو وہ گمراہ تھے اعلانِ نبوہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چالیس سال تک نبوہت ملی ہی نہیں تھی اعلان نبوہ سے پہلے حضور رحمت عالم کو گمراہ کہتے ہیں حضور کی صیرت بیان کرتے ہیں میلاد کی بات آجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بدات ہے یہ تو شرک ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں انہوں نے کہہ دیا قرآن کے پڑھاتے ہوئے کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہے حدیث بیان کرے تب عدبی کر جائیں قرآن بیان کرے تب عدبی کر جائیں توحید کی بات کرے تب عدبی کر جائیں توحید بیان کرتے ہوئے ان کے گرگوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکران کے بارے میں کہ اللہ کی ذات کے سامنے تمام مخلوق چمار سے بھی بتر اور زلیل ہے ماذ اللہ رب العالمین جہاں سرور کائنات کی علم کی بات آجاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ان کا علم تو جو ہے گھوچ چوپائوں اور جانوروں اور پاگلوں کے مشابہ تھا کبھی شیطان کے علم کو زیادہ کر دیتے ہیں نبی کے علم کو گھٹا دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں تمہارے گرگوں کی پوری تاریخ ہے وہ شروع سے سرور کائنات کی شان میں گستاخیاں کرتے چلے آئے ہیں تمہارے اوپر جو الزام ہے تمہارے بڑوں کی وجہ سے الزام ہے ہمارے اوپر جو الزام ہے کہ یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ بدعات کرتے ہیں یہ ہمارے جاہلوں کی بنیاد پر ہے لیکن تمہارے اوپر جو الزام ہے تمہارے عالموں کی بنیاد پر ہے یہ بات ایک غور کرنے کی ہے ہمارے اوپر ہمارے علماء کی بنیاد پر کوئی الزام نہیں ہے ہمارے جاہل قوم کی بنیاد پر الزامات ہمارے مذہب پر آتے ہیں لیکن ان کے مذہب کے اوپر الزامات ان کے علماء کی بنیاد پر ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ تم دین بیان کرو کیونکہ تم توحید بیان کرو تبعید بھی کر دو شان رسالت کی بات کرو تبعید بھی کر دو تفسیر و حدیث بیان کرو تبعید بھی کر دو ہر جگہ تمہیں یہی نظر آتا ہے میں آخر حیران ہوں کہ آخر انہیں قرآن کے آیات میں حضور کی تنقیز کیوں نظر آ جاتی ہے احادیث میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کیوں نظر آ جاتی ہے آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توحین کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے یہ پڑے ہوئے ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے زبردست عالم دین تھے شاید آپ لوگ جانتے ہوں علامہ عرشد القادری علی رحمت و رزوان بڑے پائے کے عالم دین تھے اور مناظر تھے انہیں دیوبندیوں سے کئی ایک مناظرہ کیا تھا منظور سنبھلی نام کا ایک ان کا عالم دین گزرائے ایک مرتبہ بس پہ یا ٹرین پہ بیٹھے تو اتفاق کی بات کی آمنے سامنے پڑ گئے تو علامہ عرشد القادری علی رحمت و رزوان بڑے تیز ترار تھے انہوں نے کہا کہ مولانا ایک بات بتائیے آپ ہمارا آپ کا مقابلہ اسٹیجوں پر بارہا ہوا ہے اور ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں رہے ہیں آج میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سے پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں آپ قرآن بیان کرتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں ہر جگہ حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیری ہی کے انظر آتی ہے آپ کو آپ نے کبھی عظمت شان مصطفیٰ نہیں بیان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بیان کرتے ہیں جہاں بیان کرتے ہیں ہماری طرح بشر تھے ان کا علم تو جانوروں کی طرح تھا ان کے علم سے زیادہ تو شیطان کا علم تھا ان کی ذات تو معاذ اللہ پیچھے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے ہیں آخر یہ ماجرہ کیا ہے اللہ معرشد القادری کا بیان ہے کہ منظور سنبھلی نے یہ سنا اور سننے کے بعد اپنا سر سے جھکایا اور اس تاریخ کے بعد سے منظور سنبھلی نے کوئی مناظرہ نہیں کیا یعنی بات دل پر لگ گئی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے دل پر بھی یہ بات لگ جائے جب عوام کا تماشا لگتا ہے تو یہ تماشا دکھانے کے لئے میلاد کی محفل بھی سجا لیتے ہیں ناک بھی پڑھنے لگتے ہیں لیکن نہ ان کے لہجے میں شیرینی ہوتی ہے نہ ان کے انداز میں حسن و بیان ہوتا ہے نہ عدب کا وہ مقام ان کے ہاں پایا جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر سے جب تبدیلی پیدا ہوگی تب یہ چیزیں ہوں گی جہاں پر عشق کے سوتے پھوٹتے ہیں اور محبت کے جان پلائے جاتے ہیں ان محفلوں کو تو تم نے بیداد اور شرک قرار دے رکھا ہے محفلے ملاد النبی درود پاک اور نات پاک کی محفلے جہاں سے عشق و محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور جان ملا کرتے ہیں تم نے اس کو تو جو ہے بے دخل کر رکھا ہے اور اس کو شرک و بیداد قرار دے دیا ہے تو تمہارے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں لوگوں کو کیا کہا منافقوں سے کیا کہا منافق کلمہ پڑھتے تھے بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ کافر تھے یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا سوائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے بتا دیا سرور کائنات کو معلوم صحابہ نہیں جانتے تھے ہاں سب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار فرمایا فلا منافق ہے فلا منافق ہے تب صحابہ اکرام کو یہ بات معلوم ہے لیکن ان کے چال چلن کچھ ایسے تھے کہ بزرگ کے بتانے سے پہلے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے اندر چھل کپٹ موجود ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے دل صاف نہیں ہے ان کے چال ان کے ڈھال گفتگو اور گفتار ایسی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے تنقیص کا پہلو وہ نکال لیا کر دیتے اس لئے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں سچے مسلمان نے قرآن پاک نے ان سے کیا کہا تھا کہ کہ تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر کے آئے ہیں اس طرح ایمان لے کر کے آؤ تب تمہارا ایمان محتبر ہوگا یعنی کلمہ پڑھنا ہاتھوں میں تسبیح لے کر کے باز بازوں میں اجھے بھمانا سفید داڑھیاں لمبی لمبی داڑھیاں رکھ لینا موچھیں مڑا لینا سر گنجا کر لینا پائیجامہ ٹکھنوں کے اوپر اور گھٹنوں کے پاس پہنچا لینا ایمان اس کی وجہ سے نہیں آتا ہے محبت رسول ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے محبت رسول جو ملتی ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جاننے سن لیتے ہیں آدمی اندر سے جب اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرے گا اور اندر سے جب اس کی تبدیلی ہوگی تب جا کر کے اس کی اندر یہ بات پیدا ہوگی صحابہ اکرام کی صیرت پڑھیں دیکھیں صحابہ اکرام نے سرور کائنات کے عدب کے کیسے کیسے انداز پیدا کر لیے تھے آج اگر ہم اس انداز کو پیدا کریں تو کہتے ہیں یہ بدات ہے یہ شرک ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے آئیے میں آپ کو دکھاؤں صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا اور کس طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کیا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ حضرت براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام بدعا اللہ علیہ وسلم کے مجمعے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے موقع پر ایک مسئلہ بیان کیا تھا اور اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چار ایسے جانور ہیں اللہ کے رسول نے یوں اشارہ فرمایا اپنے انگوستان مبارک سے اور فرمایا چار ایسے جانور ہیں ہم بھی گفتگو میں اس انداز اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے انگلیوں سے اشارہ کیا چار ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں اور پھر وہ جانور کون کون سے اللہ کے رسول نے بتایا اسی بات کو بیان کرنے کے لئے حضرت برا ابن عاصف کھڑے ہوئے تو صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سنتے تھے تو اس قدر محویت کے ساتھ سنتے تھے کہ سارا انداز انداز بیان آتوں کی حرکت اور چہرے کا ایکسپریشن سب کچھ ان کے دل میں نقش ہو جایا کرتا تھا حضرت برا ابن عاصف رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے تو حضرت برا ابن عاصف نے بھی یہ اشارہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار اتنا کہنے کے بعد رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد کہتے ہیں وَأَصَابِعِ أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ النَّبِي میری انگلیاں حضور کی انگلیاں سے چھوٹی ہیں آپ غور کریں اس طرح اشارہ کر دینے میں کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو حضور کی انگلیوں سے مشابہت دے رہا ہے یا برابری کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی بھی ایسا تصور نہیں کر سکتا ہے لیکن حضرت برا ابن عاصف رضی اللہ تعالیٰ نے آخر یہ بات کیوں کہی کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیاں سے چھوٹی ہیں مطلب کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ اور عدب تو اتنا تھا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے حضور کے کسی عزو مقدس کی برابری کی لیکن اس دور کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ہمارے برابر ہیں آپ غور کریں ان کے ایمان میں ان کے ایمان میں کتنا فرق ہے ان کے عدب میں ان کے عدب میں کتنا فرق ہے ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ لوگ منافقانہ رویش رکھتے ہیں ہم یقیناً کہنے کے حق دار ہیں منافقانہ رویش رکھتے ہو جب تمہارا کردار تمہاری گفتار ایسی ہے کہ شان رسالت میں اس سے تنقیز ہو جائے تو ہم تو یہ بات کہنے کے مجاز ہیں آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عدب کے کیسے کیسے انداز ہمیں دیئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چوتھا مسلمان ہوں میں چوتھا مسلمان ہوں یعنی حضرت ابوبکر حضرت خدیجہ حضرت مولا کائنات اور چوتھے نمبر پہ اگر کوئی مسلمان ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مجھے چوتھا مقام حاصل ہے یعنی میں چوتھا مسلمان ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی اور صحابہ اکرام نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر وہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیا کر دیتے یعنی کسی برائی سے بچنے کی یا کسی نیک عمل پر جو ہے پابند رہنے کا وہ آہد و پیمان کر لیا کر دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص اپنے دست اقدس کو حضور کے دست اقدس پر رکھ کر کے بیعت کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ تو ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا میری نظر سے نہیں گزرا ہے اگر کسی کی نظر سے گزرا ہوگا تو بتائے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے بیعت رضوان کا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحہ ادیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو بھیجا تھا تو حضرت جب بیعت لیا تھا حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آئی تھی اللہ کے رسول نے صحابہ سے بیعت لیا تھا تو اللہ کے رسول نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کے کہا تحادی لے عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے یعنی عثمان بھی اس بیعت میں شریک ہے اسے بھی اس بیعت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اب ذرا آپ غور کریں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لے تو کیا اس بزرگ کی کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے بظاہر تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی اگر حضرت عثمان غنی نے حضور کے ہاتھ اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیا تو حضور کے دست اقدس کے کچھ حاصلات ان کے ہاتھ میں تھے یعنی بناوٹ اور ساخت بدل گئی تھی رنگ میں تبدیلی آ گئی تھی یا اور کچھ ہو گیا تھا نورانیت پیدا ہو گئی تھی ظاہری طور پر تو کچھ نہیں نظر آتا باطنی طور پر اگر دیکھا جائے تو باطن کا حال اہل دل جانے وہ لوگ جو صاحب روحانیت ہیں وہ جانے لیکن ظاہری طور پر ہمیں کچھ نہیں نظر آتا ہے اور تیسر آیت پہلو رہ جاتا ہے کہ اسے اعتقاد اور عقیدت کے طور پر مان لینا کہ اس میں برکت آ گئی رحمت آ گئی تو یہ بالکل الگ کھلک بات ہے لیکن ایک بات اور ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو مسلمان یہ کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اس بیعت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ باقاعدہ فضا میں آپ لہرہ کر کے کہا کرتے تھے ماں ماما سستو بیعدی کہ میں نے جب سے صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیا ہے میں نے اس ہاتھ کو کبھی گندی جگہ پہ نہیں لے گیا ہوں اس ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ نہیں چھوئی ہے اس ہاتھ سے میں نے کوئی گناہ کا کان نہیں کیا ہے اس ہاتھ سے میں نے کوئی بھی ناپاک چیز نہیں چھوئی ہے آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ لگ گیا عدب کا مقام دے کے صرف ہاتھ پر ہاتھ لگ گیا اب اس ہاتھ کو وہ مقام صحابہ نے دیا ہے کہ اب اس ہاتھ سے وہ اپنی شرمگاہ بھی نہیں چھوئے ہیں حالانکہ آدمی کی شرمگاہ آدمی کے بدن کا حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے اس کے بارے میں شرمگاہ کے بارے میں یہی فرمایا ہے یہ تمہارے بدن کا ایک حصہ ہے جیسے ہاتھ ہے ویسے وہ بھی ہے اس میں کوئی شرعی کراہت نہیں ہے ہاں اگر وہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کی بات الگ ہے ناپاکی تو بدن کے کسی بھی عضوے میں لگ جائے تو پھر اس کا حکم الگ ہو جائے گا اگر اسی طرح شرمگاہ پر بھی ناپاکی لگی ہو تو اس کا حکم بدل جائے گا لیکن اگر شرمگاہ پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو اس میں کوئی شرعی کراہت نہیں ہے کسی طرح کی شرعی کراہت نہیں ہے ہاں اگر کوئی کراہت ہے تو وہ کراہت طبعی کراہت ہے فطری طور پر انسان اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اپنے کھلے ہاتھوں سے کھلی شرمگاہ کو وہ چھولے لیکن صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا جذبہ عمل دیکھیں اور جذبہ عدد دیکھیں صحابہ اکرام کا کہ طبعی کراہت نے بھی اس قدر انہیں احساس دلایا ہے کہ تازیم کے پیش نغر یہ طبعی کراہت شرعی کراہت سے بھی آگے بڑھ گئی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہ وہ کام کیا جو عدب کا تقاضہ ہے لیکن اس عمل کے اوپر دنیا کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلط ہے اور خاص اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان نے کہا تھا تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا عثمان یہ کیا کر رہے ہو تم چھو سکتے ہو اس میں کسی طرح کا کوئی تبرک نہیں ہے اللہ کے رسول نے اس پر سکوت فرمایا ہے آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں علماء نے یہی فرمایا ہے جس بات پر سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نقیر نہ فرمائے اور خاموش رہے اس بات میں کوئی قباہت نہیں ہے وہ مستحب کے درجے تک بلکہ اسے سنت کہا جاتا ہے اور حدیث کی تعریف میں یہ بات آتی ہے یہ صحابہ کرام کا جذبہ عمل تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسا واقع ہے فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ کی گلی میں جا رہا تھا سامنے سے سرور کائنات آتے ہوئے نظر آئے کہتے ہیں فنخستو میں چھپ گیا فوراں پیچھے ہٹا اور جا کر کے چھپ گیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول جب گزر گئے تو میں جلدی سے گھر گیا جا کر کے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر میں گیا آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اچھٹی سی نظر پڑ گئی کون اس نگاہ سے چھپ سکتا ہے جب جنت نہیں چھپی تو اس نگاہ سے کون چھپ سکتا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں گیا تو اللہ کے رسول نے